دل میں چراغِ علفتِ حیدر جلا کے دیکھ حکمِ رسولِ پاک پہ گردن جکا کے دیکھ جنت بڑھے گی آپ تیری پیشوائی کو اے بے خبر حسین کی مجلس میں آ کے دیکھ ایک اروائی ہور بڑی جلدی نار ٹائم بڑا مقصر ہے حیدر کے مدارج کو گٹانے والو اے میں جو زیدل آئی یہ سارے ایک کوجے ایک کوجے بزار گوبی دے پھولنی مل دے حیدر کے مدارج کو گٹانے والو کیوں عظمتِ معصوم کو چھپانے والو عمران کے بیٹے کو ملائکہ بھی نہ سمجھے تم کون ہو گئے رومے ملانے والے نارا ہے حیدری بلان صلوات پڑھو میں نوکری شروع کر دیا عزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاند صلوات جی اچھے الحمدللہ رب العالمین بادشان لوک میں آجری جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرہ تیری پر دیکھو خیال آتا ہے ارد پیکردان چوٹرات دیاں اتھکیاں سہڑی جڑاں شام دے باروں آئیاں آدھائی راوے تریڑی پورے ریاں کھڑیاں زہرہ جائیاں تھی آورم سجاد دے پیرات جڑاں ٹوریاں یاڑ سپاہیاں توری چوٹھے ڈی نا ٹورنوالی جن کانڈ پی چھوٹرے بھر جائے ایک سلوات پڑھو چی آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیتیت سلوات اچھے آواز دلبر علی ولی کا زہرہ کا نورین ہر غمزدہ کو ملتا ہے جس کے سبب سے چین جسے دیکھ کے یہ کہتے تھے شاہ مشرکین الحسین و منی و انامن الحسین جگم شبیر میں آنسو بہا سکتا نہیں بابا ہو نمازی تو وہ جنت میں جا سکتا نہیں اے علی اسگر تیرے حمد نے ثابت کر دیا نہ وہ جواب بھی تیر کھا کے مسکرا سکتا نہیں کتنا وزنی ہے علی اسگر کا خون بے گناہ ایک کترہ سہنے عالم میں سما سکتا نہیں میربانی کرو اے دے تو اب گیٹ ہو رہو اے دے آجو اون جناب دے سامنے پکندے بہترین مدہ خان جناب زاکر خورم اپاس گلو صاحب وہ ممبر تیام انگے وہ پڑنگے اور رونا تو فوراں بعد جناب سید زاکر حسین شاہ صاحب آپ ترونیا لے وہ پڑنگے اور رونا تو بعد زاکر حسین شاہ صاحب جناب نئی تب پاس جگ ساک تشریف فرمانے وہ پڑنگے سلوات پڑھو باوازِ بلا بسید زاکر حسین شاہ صاحب فَإِنَّكَ انْ لَمْ تُعْرِفْنِي حُجَّةَ تَكْ بانیان دی صفیہ باوی چھئی قبول فرماؤ ایک سلوات ایسی پر جو تمام دواما مستجاب ہو جاؤ سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے عبادت سمیں کے باوازِ بلند سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد دارِ تکبیر دارِ رسالت دارِ حیدری حسینیت یزیدیت سلوات باوازِ بلند پڑھو اللہم سلوات باوازِ بلند پڑھو اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن رحیم سلوات باوازِ بلند پڑھو اللہ سلوات باوازِ بلند پڑھو خطبہ مکمل خطبہ مکمل سلوات باوازِ بلند پڑھو سلوات باوازِ بلند پڑھو سلوات باوازِ بلند پڑھو سلوات بلند پڑھو سلوات بلند پڑھو سلوات باوازِ بلند پڑھو سلوات باوازِ بلند پڑھو سلوات باوازِ بلند پڑھو زندانِ شام تو اڈیتے میرے رت روانا لے امام اپنی پاک پکھن مہاتبوں کے ایک لفظ آکھے میرے پڑھنا لفظ پیرے سننا لفظ منو ممبر دیزدی قسمِ لفظ نئی علی دی دھید جگر تے نشتر بانگی چلے کیڑا لفظ آکھے بیمار دی رات ود پی دڑو بیمار دی رات ود پی روکے فرمایا کیوں را رہی اچھا رنی علی دی دی دے روکے دی وقت دا امامیں سجاد موکے دا گواہیں آپ انصاف نال دا جدان دا کٹھا میں کوئی شامیا راگ روان دیتے مرحبا مرحبا بیمار دی رات ود پی روکے فرمایا اما ایتھائی رو سو فرمایا چھڑی رو سانی بھی را دی مجلسی پڑھ سان بیمار روکے فرمایا اما زاکرہ تے تو سان ہو سو تے سن سن کون ایتھ کربلا تو سن دیا ویک ویک کے مر چکین فرمایا میں جان دیا جڑے ویلے دا شام دیا وستین پتہ لگے جو میں علی دی دی اجڑ کے شام آئی سجاد و یزید تے لانتبین کر دیا پہلے دا یزید انہاں دھوکے چھ رکھے جو میں کربلا دا باغی مرائے میں چاہنے محلہ دارون حجارہ دے وچ بڑی وڈی حویلی منو خالی کرا دے ایجڑیاں بچ دیا انہاں نالا کے بھرا دی پھوڑی پاماں ماتاں کوئی شام دی وستی منو بھرا دی مکان چاہ دے وے تی میرا باکر شام دیاں گلیاں چاہ منادی کر دائے آخری لفظ ہی کو وین سبے کتاب لکھے پوری ذمہ داری دیں آوے جو اتنیاں سکھ دیاں پیاں ہن شام دیاں وستیاں جو حسین دی بھین ون کے بھرا دی مکان چاہ دے ون سرکار باکر دی پہلی حق علج پنجی ہزار عورت بزار چاہ گئی ہے حالت کے لئے وال کھلے اپنے دوبتان دنال کمرہ بدیوں ہیں ماتن کر دیاں دیاں ہائے اقباس ہائے اکبر ہائے حسین ہائے اون ہائے محمد اس حویلی دے دارتیاں کھڑی ہیں جتا غیرتا خدا واندر رت رون دو بیٹھا حالت کے لئے ریشی تر پسی ہوئی ہے ابات سینہ خون علود ہے زمین پسی دی پہی ایک شام دے بڑی دی قدمہ دے ہتھلا کیا دی کہ دی امام تون جو در تے مالک بن کے بیٹھے اگر اجازت ہوئے تھے اندر لگیاں جاؤں بیمار تی رت ود پی روکے فرمائے رک جو من پرسے دی مالک تو پوچھا من اندر آئے پوپی دے قدمہ تے ہتھلا کے روکے فرمائے امام باہر پنجی ہزار عورت مکانی بن کیا ہی کھڑی بی بی روکے دی کیوں آئی ہیں امام تیرے بھرا دی مکانی تے پرسہدار عورتہ ہی اے تیرے بھرا دی مکان دے بنایاں بھاویں جو تھکی تے مکی یہ نرواران دی تڑب کے لی دی دیا دی سجاد اے ہن پنجی ہزار تے ہن میرے بھرا دیا مکانی تے عزدار میں تیری منت کرے لیا ہر عورت دی منت کر کے اکساریاں نہیں ہک ہکو کے ہوئے لچ قدم رکھو بیمار روکے فرمایا امام پنجی ہزار عورت تے ٹائم نہ لگ سی اچھا رونیے پتر دے گالی بھائی پاکی دی سجاد توں دے جان دے منہ حسین دے ازدارا نال کتنی محبت ہے بھاویں جو میں درواران دے نرواران دے مکیوں ہیں ہر عورت دہ دروازے دے اٹھی کے استقبال کر دیا تاکہ پوری کائنات نو پتا لگے میرے حسین دے ماتنی ازدار دا مکام کیا ہے پنجی ہزار عورت اندر آئی جتھے جتھے کہنو جاؤ مل دیگی شام دیا مست دیا مٹی تے بانیاں گئی ہیں او جوانو بھین حسین دیکھ دا فارتان بھٹھے واسجے پاسے بے کے روک یادی فضل دی ماؤں میرے نال اٹھی کے کھلو میں زاکرہ بن دی آئیں آدھی میں زاکرہ بن کے دسے نہیں آؤں میرا بھیرا اکبر دیلا اشتے کیویں گے آدھی میں دسے نہیں آؤں غازی دیلا تے کینے گے زاکرہ بن کے بھیراو دی شادت پہلا جملہ کے کافی سرین شام دیا وستیاں اٹھیا آتھ بان کی آدھی ان بی بھی اللہ دے ناؤ تے چھڑی بھیراو دی شادت نہ سنا او کریم پیو دی دی کریم بھیراو دی بینے آؤ پی کریم آدھی کریم کربلا دی پوری تاریخ سنا اللہ جانے قدام بورنی کتابان لکسن سا تیری زبان سنا چاندھی دیڑیا دیوا سنو اٹھاوی رجا میں تھو مدینہ چھٹے ترے شبان میں مکہ آئیاں آٹھ زلہ حجران ترٹے دو محرم کربلایاں ست میروں میرے یتی مادہ پانی بندو آدھی ترے راتی تترے دی میرے یتی بخالی جا مچا کے خیمہ جبھج درین کیمے لے غازی دے خیمہ دوین کیمے لے اکبل دے خیمہ دوین دامین دی راتو کھیا یہ دامین دی اوڈ خیراؤ تے نا کوئی ماں ستیے نا کوئی بھین ستیے ماما پتران تیار کر دیا ریاں بینی بھراوان تیار کر دیا ریاں دامین دی راتو کھیا یہ دامین دہ دین چڑے آخری ازاون میرے اکبر دیتیے جانسا نماز پڑھ دی آئے پہلا تیر عمر ابن سا سا دے خیمہ جبار اوڈ جوانا وگوں کوئی اڈا ڈکھا جملائی جو کھڑی زمین تے جھان بہئی ہے اور تیار دین بی بی چوبنا کار گانڈا جو کھیڑا ظلمائے بی بی آدی کیا دسا کل ستر کڈمد فاصلائی میں قرآن چاہ کے کھڑی رہی ہے شمر زربا وریندر یادی ریاں نمبر آر بیڈا پسو بھیرا جزاک اللہ اون جناب دے سامنے علامہ جناب سید زاکر حسین شاہ صاحب ہم امبر دیان گے اور اونہ دباد زاکر جناب نئی دباس چگ صاحب اوپنن گے نارے تکبیر